امید ہے کہ آپ کی عید بھی اچھے سے خیر و آفیت سے گزر رہی ہے ناظرین آج ہم عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ عوام عید کیسے گزارتی ہے اور عوام کو سب سے زیادہ عید پہ کیا چیز پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے اور وہ جو پرانے روایتی ہمارے ٹرینڈز ہوتے تھے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے کھانا پینا کرتے تھے گپ شپ لگاتے تھے اور سپیشلی وہ جو ڈائننگ ٹیبل ڈسکشن ہوتی تھی ہمارے ریلیٹیفز کے بیچ میں ہمارے بڑے چھوٹوں کے بیچ میں اور سپیشلی جو عوام اپنے علاقوں میں جاتی تھی جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اپنے گاؤں جاتی تھی کیا اب وہ جاتے ہیں وہ ٹرینڈز چل رہے ہیں یا نہیں آئیے چلتے ہیں عوام سے جانتے ہیں ہم آئے ساتھ رہیے گا سامیکم جی علیکم سلام حریت سے بناب یہ بتائیں عید اس بار کیسے منہ رہے ہیں سر عید تو انشاءاللہ اچھا منائیں گے کیوں اچھا کیا ہے اس بار کیا خاص ہے اس بات خاص تو یہ ہے کہ ایک تو حکومت چینج ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ سے حکومت ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ابھی منیجمنٹ والا بند آیا ہے نا صحیح 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 جو پچھلی حکومت تھی اس کے ٹائم پر عید اچھی نہیں منائی جاتی تھی منائی جاتی تھی لیکن لوپ شیڈنگ تھی اور اور بھی بہت سے مسئلے تھے مہنگائی تھی اب انشاءاللہ مہنگائی تو ابھی بھی ہے لیکن انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو عید تک کنٹرول ہو جائے گی یا عید کے بعد ہوگی عید تک ٹائم تو لگے گا نا اچھا ٹائم لگے گا کیا کرتے ہیں خاص عید کے دنوں میں جو مطلب آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو کہ عید کا یہ پہلا دن ہے میں نے یہ کرنا ہے دوسرا دن یہ پڑھے جاتے کرناٹا اپنے دوسرے دن پر چکر لگاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا دوستوں کے ساتھ بار گھومتے پر foot اچھا دو تین دن میں کیا پسند جائے ہیں جس کے بغیر آپ کہہ رہے ہوں کہ نہ مکمل ہو ٹھیک ہے وہ کھانا کیا ہے کچھ ایسی چیز میں تو اپنی جو پشاوری دمپو ہے وہی خود بناتا ہوں اور وہی کھاتا ہوں دوسروں کو بھی کھلاتا ہوں خود بنا کے کھلاتے ہیں میٹھا بھی پسند کرتے ہیں میٹھا تھوڑا بہت پسند کرتا ہوں لیکن میٹھا اتنا زیادہ تر دمپو ہوگا رہا ہو اچھاول وغیرہ اسی طرح میں خود بھی پکاتا ہوں دوسروں کو بھی پکاتا ہوں صحیح ہو گیا چلے شکریہ شکریہ سلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے سلام شہزاد جی جی کیسے ہیں خریت سے ہیں سر کیسے مناتے ہیں عید بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اچھا فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا خاص چیز ہے عید کی جو آپ کہتے ہیں اس کے بغیر عید ہی نہیں ہوگی بچے خوش ہوتے ہیں بچے گھومنے جاتے ہیں چھوٹی ہوتی ہے سکول سے پارک جاتے ہیں چلے ہم بچوں کی طرف تو آئیں گے نا جی چلے پہلے بتائیں آپ کی عید کیسریز کے بغیر نہیں ہوتی نماز کے بغیر عید نہیں ہوتی چلے گوڈ پوائنٹ یہ ہے کہ چلے نماز کے بغیر عید نہیں ہوتی ٹیکنیکل ہی نہیں ہوتی ایک دعوار ہے اس پہ جتنی معاشرے کے اندر ٹنشن ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں گیت ٹو گیتر ہو جاتا ہے گیترنگ ہو جاتی ہے اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو فسٹریشن ہے وہ کم کم ختم ہو جاتی ہے یہ جیسے ہمارا ماحول ہے آفی صاحب سے تھوڑا سا بندے کو دو چار دن ریلیکسیشن مل جاتی ہے آؤٹنگ ہو جاتی ہے ٹیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ینگ تھے تھوڑے چھوٹے تھے پروفیشنل لائف سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تب کی عید میں اور ابھی کی عید میں کیا فرق گئتا ہے یہی فرق ہے اس وقت کسی کے پیسے پہ والدین کے پیسے پہ انجوائے کرتے تھے فکر فاقہ کونی تھی ٹینشن نہیں تھی ابھی ظاہر ہے اس میں واریاں ہیں تھوڑی سی تو وہ جو اس حساب سے وہ انجوائیمنٹا وہ نہیں ہوتی تھی ٹیک ہے کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے پینے میں سب کچھ ٹیک ہے عید پہ سپیشلی کہ عید اس کھانے کے بغیر نہ مکمل ہے جو فری میں مل جائے فری میں جو کچھ مل جائے وہ کھا لیتے ہیں یعنی گھر والے جو بھی کھلا دیں سے کسی کو نہیں کھلانا پڑ دوسرے دن دوسرے دن یا پہلے دن پہلے دن دن میں بھی دوسرے دن میں تمہیں معلوم ان فیملی کے ساتھ ہوں آپ مکند ہے میں معلوم بھائی مکند نہیں ہیں اس پہلے دن فیملی کے ساتھ ہوں دوسرا دن دن یا چوتھا دن اور ہزارو Girl پہلے دن shot більتی ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تھوڑا سا دوسرے چوٹر دین ریشت تھوڑا کم ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں ہولی کے ساتھ اب ہم بچوں پہ آتے ہیں تو اگر فور ایکزمپل آپ جو آپ کی خواہد کہہ رہے تھے بچوں کے بغیر عید نامکمل ہے وہ انجوائی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچوں کے ساتھ ہے جو خود بچپن میں ہوتا ہے بندہ تو اس کے اور تھوڑا سا ہوتا ہے ابھی ذرا تھوڑا ہے وہ ایک دنواری ہوتی ہے پھر اس اسحاب سے انجوائیمنٹ تو نہیں ہوتی تو عیدی دینا اچھا لگتا ہے یا بچویں والا ہی خوانی اچھا تھا اچھا لگتا ہے جب لیتے تھے ابھی دینا بھی اچھا لگتا ہے ابھی دینا بھی اچھا لگتا ہے چلیں اچھا ہے چلیں امید کرتے ہیں آپ کی عید اچھی گھنے کے لیے اسلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے علیکم سلام سر میں صحابی سے تعلق رکھتا ہوں زبردہ زبردہ اچھا جناب یہ بتائیں عید کیسے منانا پسند کرتے ہیں سر جی عید تو ہم جو ہے نا صبح اٹھتے تو دادی ہمی دادی تو بارخال پوت ہوئی اللہ ان کو جنت پردوس میں جگہ دے لیکن صبح اٹھتے ہم میلوگ کپڑے وغیرہ استری کرتے پھر ہم کپڑے چینز کر کے نا عیدگاہ میں جاتے جنازگاہ جدر گراؤنڈ ہوتے صحیح وہ مطلب کل میدان ہے نا ادھر ہم نماز پڑھتے ادھر ہی جا کے نماز پڑھتے پھر آتے تو رشتہ داروں وغیرہ مطلب عید مبارک ان ملنے جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں نہیں نہیں جاتے ہیں مطلب وہ بھی آتے ہم بھی جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم امی ابو کو عید دیتے تو اس کے بعد جب ان کو وہ پیسے دے دیتے پھر ہمارے جہے میں کچھ کچھ آ جاتے ہیں ابھی بھی پیسے لیتے ہیں جہے بھی بھی لیتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ جس کے گھر میں جائے تو چائے مٹائی چائے مٹائی اس کے علاوہ بہرحال میں کانے میں جو پسند کرتا ہوں صبح صبح وہ مکعی کی روٹی اور ساگ ہو جائے یہ مجھے بہت اچھا یہ ہمارے گاؤں میں شروع شروع میں سب سے پہلے پرانے زمانے میں یہ پراتھا وہ عید پہ لوگ کھاتے تھے پراتھا تو یہ مکعی کی روٹی نہیں ہے یہ بس مطلب مکعی کی روٹی کھاتے تھے مطلب ہاں مکعی کی روٹی پراتھا بہت مشکل ہے تو عید آگے ہم پراتھے کھائیں گے اچھا زیادہ مکعی استعمال کرتے تھے اور پراتھا عید پہ سپیشلی کھاتے تھے تو بس یہ ہوتا تھا ابھی بہرحال یہ ہے کہ پراتھے زیادہ مکعی کی روٹی کم ہو گئی ہے ہاں بلکل تو ابھی ہم پرانے چیزیں کھانا پینہ سبزی وغیر یہ چیز گاؤں کے بہت پسند کرتے اور بہرحال یہ اید گاؤں میں مناتے ہیں جی جی یہ مکعی کی روٹی بہت اچھی لگتے ہیں ٹھیک ہے میٹے میں کیا کھاتے ہیں میٹے میں میٹے میں تو مجھے لڈو پسند ہے لڈو پسند ہے اور گھڑ کی چاہی یونیک سی چوہیس ہے نا آپ کی میں نے کوئی کہے جلیبی پسند ہے گلاب جامون یا برپی پسند ہے آپ نے کہا مجھے لڈو پسند ہے لڈو پسند ہے بڑا زبردست قسم کی آپ کی چوہیس ہے آج کل کے زمانے میں کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہ چلیں اچھی بات ہے کہ آپ کو لڈو پسند ہے تو یہ بتائیں کہ عیدی دیتے بھی ہے کسی کو یا ابھی تک بس لیتے ہیں امیہ پاسے اس طرح کیوں نہیں دیتے بچے ہیں نا ہونے کو تو لازمی پہلے ہم جب چوٹے دیتے تو کوئی رشتہ دار آجاتا مامو مامو آئے مامو عید مبارک عید مبارک وہ جو پیسے دیتے کہتے ہیں جو بیاد ہے پپو آجاتے پیسے دیتے تھا اس وقت نا دس روپے بیس روپے ہمارے وقت میں دیتا تھا ابھی تو کہتے ہیں سو دیتے نہیں سو نہیں پانسو کا نوٹ تو یہ ہی ہوتا ہے ابھی تو کم ملکل نیت ہے سو پچاس کی تو بات ہی نہیں آج کل اچھا تو آپ پانسو دیتے ہیں نہیں مطلب یہی کہ پانسو سے کم لیتا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بجے وہ سو پچاس دیتے جو مطلب شیستر ہوتی ہے کہ نہیں پانسو کا نوٹ سب ہز نوٹ ہے وہ دے دو اسلام علیکم جی اپنا تعرف کریں گے اسلام علیکم منیب خان منیب بھائی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اسلام بات سے زبردد کیا کرتے ہیں جی صحبتہ کےением زبردد کیا کرتے ہیں جو مطلب جی تلقائے کے بزنس Gu tourist سو کے مناتے ہیں زبردہ ہماری نید نہیں پوری ہوتی تو ہم سو جاتے ہم مطلب جاتے ہیں اچھا تینوں دن سو ہی رہتے ہیں یا دو دن دو دن سو ستے ہیں کہیں کہیں گیadi چلے جاتے ہیں کوئی آتا ہے آپ کے گھر یا کونہ آپ ہی آتا ہے ہم بھی جاتے ہیں رات کو ڈینر بغیرہ ہوتا ہے مگر بس دن پورا سو کے گزارت ہے ہاں بس دن پورا سو کے کیا فرق ہے جی آپ کے بچپنے میں اور ابھی کے جوانی کی جو اید ہے سب فرق یہ اید ہوتی ہے عورتوں کی اور بچوں کی عورتیں خوشی کپڑے شپڑے ابھی بھی ہم عورتوں کی کپڑے لینے آئے اپنے نہیں لینے آئے تو آپ اید مبارک نہیں کہتے کسی کو نہیں اید مبارک کرتے ہیں زائر ہے سر بس مبارک کر کے سو جاتے ہیں پھر رات گوٹتے ہیں جاتے ہیں کھانا کھا کے پھر آکے سو جاتے ہیں اچھا بہت بورنگ ہوتا ہے اچھا وقت ہی بورنگ گزر جاتا ہے یعنی اید بورنگ گزرتی ہے اید بورنگ ہے بچوں کی ہوتی ہے پیسے سے ملنے کے مطلب ہے اچھا اید بچوں کی ہوتی ہے پیسے بھی ملنے سے ہی میں تو کوئی ایدی بھی نہیں دیتا بچپن میں لیتے تھے ایدی ہاں ظاہر ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب کوئی نہیں دیتا دیں نہیں پڑتی ہے بس سونے کے علاوہ نہ ہوگا سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھانے بینے کے لیتے ہوگی نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں جی کہ وہ جب ایدی دینے کا وقت ہوتا تھا وہ لینے کا وقت ہوتا تھا وہ یاد آتا ہے بہت آتا ہے بلکل آتا ہے وہ ایک شغل ہوتا تھا مطلب بچپن کی یادیں ہیں وہ بڑوں سے اید لینا بڑی اچھی روایت ہوتی ہے ٹھیک ہے فرق ہے میجر فرق ہے اس وقت ہمانتے تھے ابھی بچے ہمیں کہتے ہیں انکل ایدی دیں انکل یہ برگ ہے توٹا اچھا ابھی کہتے ہیں انکل ایدی دیں اور اگر کسی کو ایدی نہ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے بس چھوڑتے ہی نہیں ہے ایدی ہم نے کبھی بچپن میں کسی کو چھوڑا ہے ہمیں کوئی چھوڑے گا ٹھیک ہے شوپنگ وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ نے کر لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں اید میں یعنی نماز کے بغیر عید نہیں ہوتی ہے ابھی بھی لوگ یہی سوچتے ہیں ایسے ہی ہے صحیح ہو گیا اچھا یہ بتائیں جی کہ اگر ہم بچپن سے کمپیرزن کریں آج کی عید کا تو اگر آپ کو جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا چینج ہے ہر کسی میں ہر کسی میں میرے خیال سے نہیں ہی فاس کی بات نہیں وہ جنریشنل گاف ہے تو ابھی جب ہم اس جنریشنل میں تھے ایک سائیٹمنٹ دی ابھی جس طرح ہم ایکسائٹیڈ نہیں ہیں امید کے لئے مطلب کہ بس اید آنی ہے چلی جانی ہے ہم پتا وہی بات ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں وہ بچے جو ہیں ایکسائٹیڈ ہیں کل کو وہ بڑے ہوں گے تو ان کے بچے ایکسائٹیڈ ہوں گے ایسی طرح ہی جنریشن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے آپ کی اید ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گئے ویلکم بیک ناظرین آئیے چلتے ہیں عوام سے جانتے ہیں کہ عوام اید کیسے مناتی ہے اور کیسے منا رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم جی والیکم سلام سر یہ بتائیں اید پہ کیا کرنا سب سے اچھا لگتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اچھا لگتا ہے فیملی کے ساتھ اچھا لگتا ہے کہ پرانے وقتوں کی جو اید تھی پرانے وقتوں میں جو ہوتی تھی جب آپ دوڑے چھوٹے تھے اب کی چار پان سال لیٹر یہ اید میں کوئی فرق آیا ہے فرق ہیا ہے پہلی اید ہی ملتی تھی اب اید ہی دینی پڑتی ہے میں ہوتا ہوں لنڈن میں میں صرف اید کے لیے بھی یہاں پر آیا آپ کو دور ہوتے ہیں تو آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے جب آپ ایسے تہواروں پہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے جب آتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اسیئر میں بہت مشکلوں سے آیا ہوں لیکن میں آیا ہوں کہ سب سے ملوں فیملی گیٹ ٹوگیدر وغیرہ ہو تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہے یہ ٹیپیکل ایٹس ای فیملی ایونٹ مطلب اوکیزن نا بھائر نہیں جاتے بھائر جانا نہیں پسند آپ کو فیملی ٹائم پسند ہے یہاں فیملی ٹائم فل ٹائم بلکہ کیا انشار ہوتے ہیں نماز کے لئے جاتے ہیں کھانے کھاتے ہیں پاکستانی بھائی فل چکن کڑائیاں سب سے زیادہ کیا پسند ہے ایٹ پہ کھانے میں مجھے تو میں تو بھائی چکن کڑائی یا دمبا چکن کڑائی یا دمبا پسند ہے میٹے میں کچھ پسند ہے یا میٹہ نہیں میٹہ ڈیزرٹس کھا لیتے ہیں لیکن کہ وہ تو پھر مگر برننگ بڑاونی وغیرہ جو وہاں پہ نہیں ملتا یہاں پہ آکے وہ کھاتے ہیں جو وہاں پہ آرویس پہ نہیں ہے یہاں پہ آکھا دیسی پہنے میں کھانا جھلیبی وغیرہ دیسی میں دمبا دیسی میں میٹے میں دیسی میٹھا دیسی جلیبی جلیبی بہت پسند ہے جلیبی بہت پسند ہے کیا کہ ایدی دیتے ہیں بچوں کو ایدی دینی پردی ہے بانجے باتیجے ان کو دیتے ہیں بچپن میں جو ایدی دیتے تھے وہ زیادہ اچھی لیتے تھے جو وہ زیادہ اچھی تھی آپ جو دینا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو بھی اونس اسٹائم بہت اچھا لگتا تھا دینا بھی اچھا لگتا ہے لیکن اسٹائم پہ سنٹر آف اٹنشن ہوتے تھے لگتا تھا اید ہماری ہے اب جب ان کو ایدی دیتے لگتا ہے اید ان کی ہے صحیح ہوگیا سلام علیکم جی اید پہ سب سے زیادہ شوق سے کون سی چیز بنا کے اپنے بچوں کو کلاتی اید میں بچوں کو سویڈش سویڈش کے علاوہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ اس کے بعد کھانا ہوتا ہے کھانے میں جو ہے وہ بریانی ہوتی ہے اور سویٹ ہوتی ہے اور سات سلاسلات باقی آپ کو پتا ہے پھر وہ اچھا ایدی چوائسز میں فرق آیا ہے کوئی آپ جو پہلے کے بچے تھے ان کی چوائس میں اور ابھی کے بچوں کی چوائسز میں وہ تو بہت زیادہ فرق آیا ہے بہت زیادہ یہ بچے آپ کے باہر کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا آپ اید پہ بھی باہر کا کھانا مگواتے ہیں نہیں اید پہ مگواتے نہیں ہیں لیکن پوششن کی ہوتی ہے کہ کھائیں جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں ہم خود بھی جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور بچے بھی ساتھ جاتے ہیں فرس دے نہیں سیکنڈ دے سیسے سیکنڈ دے جاتے ہیں ہاں سیکنڈ دے ابھی بھی اگر وہ کہا جائے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا عیدیں بناتے تھے تو جو رشدار ہیں وہ گھر آتے تھے آپ لوگ چلے جاتے تھے رشداروں کی طرف تو ایک فیملی ٹائم گزر جاتا تھا بڑے مزے کا ٹائم ہوتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ابھی وہ روایات قائم ہے نہیں نہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے عید کی نماز پڑھ کے آ کے سو جاتے ہیں جو ملنے آتے ہیں خوش نہیں ہوتے کہتے ہیں اس کے دماغ خراب ہو گیا آج آگئے ہیں اس کے بعد کل آ جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں نیت تو پوری کرنے دیتے ہیں بچے ہیں جو انک میں وہ نہیں ہیں اب وہ چیز نہیں ہے تو آپ کے انڈ بے اگر بات کی جائے تو آپ ابھی بھی پورا کرتی ہیں ہم کرتے ہیں بلکل ہم کرتے ہیں ریلٹی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ریلٹی کی جو آپ کا پتہ ہے آج کل جو ہے وہ سودبازی والی صاحب ہو گئے آچہ جی یعنی وہ بھیคدام کھرانا کریں تو پہ تو خوش ہوتے ہیں اچھو دینے میں نہیں Algانا نہ BET وہ دینے لینے والی وہ اندر سے مرتبط ہوتی تھی لreck طاقب ہوتی تھی جو بندے کو خیلاتی ہیں بندہ خود جاتے ہیں کہ چلو مل لیں پڑوں ہیں دعائیں لیں گے لیکن آپ کہتے ہیں دعائیں تو کوئی کام نہیں کرتے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ وہ محبتیں نہیں رہی رشتوں میں اور وہ جو بلائی کرتے تھے وہ دعاوں کو تو کچھ سب میں دینی ہوں کہتے ہیں کہ کوئی نگت ہے تو دیں تو باقی اللہ حافظ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آنڈی سلام ایک ہو جناب باقی اسلام ٹھیک 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 جناب یہ بتائیں کہ آنڈی نے بہت ساری باتیں کر دی کیا سونا پسند کرتے ہیں ایت میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے سونے میں اچھا کیا وجہ ہے نماز کے لیے جاتے ہیں نماز پر کیا کہ آپ سا کے پاس سو جانا تو سب سے زیادہ چیز اب اگر بات کی جائے ویسے تو آپ آج کل کی جنریشن کو سونا ہی پسند ہے لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ سب سے زیادہ چیز ایت کی آپ کو پسند ہے کوئی تو وہ کیا ہے میٹھے میں سوئیہ پسند ہے اور سونا سونا اور پھر سونا اچھا تو تینوں دن سونے میں گزار دیتے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پہلا دن آرام سے سو کے دوسرے دن پھر اپنے ریلیٹیف کے پاس دوستوں کے پاس گھومنے کے لیے یا پھر تیسر دن جو ہے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں یہ آگے بیچھے بس اس طرح ہماری عیدیں گزر جاتے ہیں اچھا بس دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بس گھر میں ہے فیملی کے ساتھ بس ریلیٹیف کے ساتھ ٹھیک ہے ریلیٹیفز آتے ہیں بی بی بس کبھی کبھی کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی لائفز ہو گئی جی جی ہر پتا آپ کی لائفز ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سلام لیکنو انگل کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا انکل جب آپ جوان تھے ینگ تھے آہ بہت چھوٹے تھے تو تب کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے کیا مطلب کوئی پہلے پیار محبت زیادہ تھا آچھا ابھی کام ہو گیا ابھی اپنے بھی نہیں پوچھتے ہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے چاچا ہے ماما ہے کچھ پروائے کسی کون نہیں ہے ٹھیک ہے کیا وجہ ہے انکل کیا لگتا ہے بہت کام ہو گیا اچھا تو اب اس زمانے میں آپ کوئی عیدی ملتی تھی آج سے بیس پنچی سال جو ہے نا جی کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے ابھی اپنے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے چاچا ہے یا ماما ہے ٹھیک ہو گیا تو اس ٹائم پہ چھوٹے تھے تو ایدی لیا کرتے تھے والدہ ساب دیتے تھے کیوں نہیں دیتے آچھا والدہ دیتی تھی والدہ ساب دیتے تھے ہم بھی خوش دے اس وقت آچھا ابھی وہ زبانہ ابھی بھی یاد آتا ہے مکے مسٹ کرتے ہیں ہاں مسٹ کرتے ہیں آچھا اچھا زبرداشت تو اب دیتے ہیں ایدی بچوں کو آتے ہیں آچھا بچے لیتے ہیں بہت ساری دیتے ہیں کیا گرتیں کیا ہی دی لے کے پر پ São دے نئی لے دی لی لیل ہے پاپا سے پائف اندٹھر پانچھے ہیں پاپا سے دہ رہے لیل ہے دادوں ہی بھائی وہ چھوٹی ہیں 5 تاؤزند سب سے زیادہ ہیدی دیتے ہیں تو سب سے زیادہ اچھا dist overdose ہے ماں ڈازی کیوں رہنٹیам ڈازی اور کھانے میں سب سے زیادہ ہید پر کیا اچھا لگتے ہیں بریانی بریانی شلی صلی اللہ مسلم march عالمειہ بیر سوال میکم نعم بیکنم کیسے آپ میبر کوچھ یہ بتیں اید کیسے جانے ہیں کیا سب سے canceled ایسے تو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، کپڑے لنے، لڑکیوں کا بات ہے کہ شاپنگ گرنے کا بث رکھتا ہے مجھے کپڑے لینے کا اور جولوری، یہ سب کچھ لینے کا باغت ہے یعنی تنیزوں کے دلگے ہیں کہ ہوتی ہیں خواتین کی ہوتی ہے اور بچوں کی ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں یہاں؟ اس لیے کیونکہ شاہد لڑکیوں کو زیادہ شاپنگ گرنے کا شوق ہوتا ہے اور ایک موقع ہوتا ہے ان کے لئے آپ کو بننے ساڑنے کا اور آپ کو سب کچھ گرنے کا اس کے لئے شاید ہیں کیونکہ ان کو تیار ہونے کا موقع ہوگا ہے سب سے زیادہ اچھی چیز رکھتے ہیں کھانے میں چیز رکھتے ہیں کھانے میں تو بیسی سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن مجھے جس کے لئے ہوتی ہیں کیا اسی چیز میں کھانے کے لئے اکسائٹیڈ نہیں ہوتی باپیا آپ تیار ہونے کے لئے خارجوں کے لئے لے آجا نہیں دیتی رہی ابھی بھی لیتی ہو کسی کو نہیں دیتی نہیں نہیں کسی کو نہیں دیتی ابھی بھی لیتی ہو کیونکہ چھوٹی ہو گھر میں اس لئے اچھا ساروں سے لیتی ہو اچھا کوئی ڈیفرنس جب آپ بہت چھوٹی تھی تب آپ جو اید سیلبریٹ کرتی تھی اور اب جو اید ہے اس میں کیا ڈیفرنس رکھتا آپ لوگ اس میں یہ ڈیفرنس تھا کہ پہلے ہم لوگ ان مچھوڑ بچے تھے تو زیادہ ہمیں مزا آتا پہلے ہی ہوتا تھا صرف اپنا خیال ہوتا تھا لیکن اب بھرمالوں کا بھی رکھنا ہے سلام علیکم مجی اپنا تعرف کریں گے والیکم شام اپنا تعرف سوہل نام ہے سوہل صاحب اید کیسے مناتے ہیں بازی اید جیسے باگی صاحب لوگ مناتے ہیں اسی طرح بچوں کی شاپنگ کر رہے ہیں بچوں کے بعد اصل بچوں کی ہوتی ہے ٹھیک کیوں کہتے ہیں اصل اید بچوں کی ہوتی ہے یہ کیوں کہتے ہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ کی پیورٹری سینج ہو جاتی ہیں پہلے مطلب آپ شادی سے پہلے تو آپ سب کچھ اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں بعد میں بچوں کے لئے کرتے ہیں اپنی شاپنگ پیچھے رہ جاتی ہے بچوں کی اور گھر والوں کی وائف کی پیلے ہو جاتی ہے ظاہر ہے ٹھیک ہو گیا پیورٹری سینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سب سے زیادہ چیز اید کے بارے میں کیا اچھی لگ جاتے ہیں اگر اید کی حوالے سے بات کیسا ہے اید پہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ایک ایسی خوشی ملتی ہے لوگوں کو گیترنگز ہو جاتی ہیں فیملی گیترنگز ہوتی ہیں آپ کی جو مطلب لوگوں کو روٹین میں ٹائم نہیں ملتا تو ایک اید پہ موقع ہوتا ہے کہ وہ سب مل کر کٹھے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے بچے کھیلتے کو اتتے ہیں فیملی گیترنگز ہوتی ہیں اور اچھا بس یہ ہوتا ہے اور کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں مٹن بریانی پسند ہے اور کھیر پسند ہے کھیر میٹھے میں کیونکہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تر میٹ زیادہ پسند کرتے ہیں اسپیشلی اس میں مٹن ہو گیا یا میٹھے میں کھیر سوئیاں ہو گئیں جیسے میں نے کہا مجھے مٹن پسند ہے بچوں کو چکن پسند ہے اور میٹھے میں تو مطلب میٹھے کے بغیر تو لائف کا مزا نہیں ہے اچھا اگر بات کی جائے آپ کی ایک بچپن کی اید ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اب آپ کی کیونکہ آپ جون اپ ہیں آپ پروفیشنل لائف میں بھی ہوں گے آپ میریڈ لائف بھی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے جی جب آپ کی جوانی کا وقت بچپن کا وقت اس میں اور اب کی وقت بچپن میں یہ تھا کہ ہم اپنے کزنز وارہ کے ساتھ اس طرح ملتے تھے فیملیز کے ساتھ ملتے تھے اپنی باقی فیملیز کے ساتھ تو اب شادی کے بعد یہ ہے کہ آپ کی بچوں کے ساتھ زیادہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بچے جانا چاہیں جہاں بچوں جہاں کہتے ہیں وہیں جانا پڑتا ہے جہاں انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے وہ ہی کرنا پڑتا ہے پہلے اپنی مرزی زیادہ چلتی تھی صحیح ہو گیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم لوگ انہیں عید پہ اور لوگوں کو وزٹ کرنا ہے اپنے ریلیٹیوز کے پاس جانا ہے عزیز و اکارب کے ساتھ ملکے بیٹھتے تھے گپ شپ لگاتے تھے مزے سے ڈائم سپینٹ کرتے تھے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا ختم ہو گیا کم ہو گیا پہلے سے کم ہو گیا پہلے زیادہ گیترنگز ہوتی تھی زیادہ ملنا جو نہ ہوتا تھا اب سب کی اپنی لائف میں بیزی ہو گیا وہ والی پہلے بات نہیں جیسے آپ نے کہا تھا ہماری جوانی میں جو نوجوانی ہے جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ گیترنگ ہوتی تھی اب اتنی نہیں ہیں پہلے کمشم ٹرینڈ ہے لائف کچھ محدود ہو گیا سوشیل گیترنگ کم ہو گیا اچھا آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے اید پر اید پر مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ اچھا کھانے پینے میں کچھ اچھا لگتا ہے کھانے پینے میں جو مل جائے کھا لیتی جو مل جائے کھا لیتی ہے ناظرین عوام سے باتچیت کا سلسلہ جاری گی ہے عوامی رائے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی میرا نام راشد جہازیب ہے اور میں لائر ہوں بای پروفیشن اچھا راشد بھائی سب سے جیدہ اچھی چیز پر کیا لگتی ہے؟ سب سے زیادہ اچھی چیز بہت ساری ہو سکتی ہیں شاپنگ جیسے کپڑے ہو گئے برینڈز ہو گئے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو گئی اگر یہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں سویشلی آج اس لیے آئے ہیں کہ یہ برینڈ سارے مل جاتے ہیں وہاں پہ اور برینڈ کی سب سے اچھی بات یہ ہو سب سے زیادہ اچھی چیز آپ کو عید کے حوالے سے کیا لگتی ہے اچھی چیز عید کے حوالے سے یہ لگتی ہے کہ گھر جانا انسیسٹرز کے پاس واپس جانا اپنے علاقوں میں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھ آپ بھی کرتے ہیں آپ جاتے ہیں جی میں جاتا ہوں یہ کیونکہ آپ کو کوسٹن کا بھی حصہ تھا تو بلکل یہاں آج اسی لیے آئے ہیں کہ ٹائم سے شاپنگ کریں اور واپس جائیں اپنے بزرگوں کے ساتھ عید منائیں اور بھی مزے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جو ملتی ہیں دیسی فوڈز ملتی ہیں گھر میں جا کے سبہیاں ہو گئیں اور اسلام آباد میں ویسے بھی اید بنانے کا ترینڈنگ ہے تو اید کے دن وہاں پہ ہوتے ہیں واپس آگے پھر جو بھی جگہ ہیں اسلام علیکم جناب ہم نہ دعروف کرائیں گے میرا نام مجید حسن ہے اور میں بھی رسینٹلی انگلینڈ سے آیا ہوں تو آپ تو بڑا مس کرتے ہوں گے اپنی دیسی اید ہے دیسی طریقے ہیں بلکل ٹھیک ہے انگلینڈ کے حساب سے ہماری اپنی community ہم سب get together کرتے ہیں ایک دوسرے کے آس پر اپنے جاتے ہیں دوسرے کو visit کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے بچے اپنے جو پیرنٹس ہیں بہن بھائی وہ تو نہیں ہوتے تو پھر وہ جو ہم friends ہوتے ہیں ہم وہ ہواں مل کے کوئی سوئیاں بنا لیتا ہے اور کوئی حلوہ لے آتا ہے کوئی مٹھائی لے آتا ہے اس طرح کر کے ہم اپنا ٹائم اچھا سوئنٹ کر لیتا ہے مطلب مس تو کرتے ہیں پیچھے تبھی حلوے بھی کھاتے ہیں سوئیاں بھی بناتے ہیں پاکستان چاہے جیسا بھی ہے اپنا گھر دیں چاہے ہم کینیڈا کیا امریکا کیا انگلینڈ کیا کہیں بھی چلے جن دنیا میں اپنا گھر اپنا گھر دیں اور دوسری بار یہ ہے کہ یہاں پر اپنے بچے اپنے ماں باپ بین بھائی یہاں سب ہوتے ہیں اور ابھی میں نے ٹھیک دو دن بعد ہم سب گاؤں جائیں گے تو وہاں پھر ہمارا سوشل کونٹریکٹ ہوتا ہے ابھی جو کہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے وہ چیز تو اب ناپید ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی تک کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو سوشل گیترنگ ہے ہم ابھی میں نے جانا ہے تو ابھی میرے تمام بہن بھائی جو کہ تمام شادی شدہ ہیں وہ سب آئیں گے مجھے ملنے میں ان کے پاس جاؤں گا صحیح میرے جو ننیال دادیال ہیں وہ سب آئیں گے ہمیں ملنے ہم ان کی طرف جائیں گے وہ ہماری طرف آئیں گے یعنی کہ ہم ابھی تک وہ جو اپنا پرانا کلچر پرانی ثقافت وہ ہمارے ساتھ ابھی چل رہی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جی کہ یہ ہم لوگ لوز نہیں کرتے اسی اس کو ہم لوگ کیری کر کے جا رہے ہیں ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں کہ بیٹا ابھی جو ہے وقت ڈیفرنٹ ہو گیا ہے لیکن جو ہمارا ٹائم تھا جو ابھی تک دس پندرہ سال بیس سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت وہ ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تھوڑا بچوں کو بتانا چاہیے اور یہ اگلی جنریشن میں اس بارے میں گائٹ کرنا چاہیے ابھی آج کے لئے بچے ان کو فون سے فرصت نہیں ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ملکل تو ہونا یہ چاہیے میرا خیال ہے کہ والدین کو چاہیے پیرٹس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا اس پر توجہ دیں بچوں کو تاکہ بچوں کو سوشلائز کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بچے جب فون میں جاتے ہیں جب یہ اپنا گیجٹس میں جاتے ہیں تو ان کی جو مینٹل گروتھ وہ بھی رک جاتی ہے اگر دیکھا جاتے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اگر بینیفٹس ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں بینیفٹس یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے پوری دنیا سے کنکٹیں لیکن ہم اپنوں سے دور ہیں ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک 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 ایکسائیڈ ہوتی ہے کیا ایکسائیڈ ہوتی ہے فیملی سے ملتی ہوں کزن کے ساتھ اور خالہ پھپو سب سب سے زیادہ کس کے گھر جانا اچھا لگتا ہے خالہ کی گھر خالہ سب سے زیادہ اچھی ہے اچھا ان کے گھر آپ انجوئے کرتی ہیں ٹھیک ہے کیا سب سے زیادہ کھانا اچھا لگتا ہے مجھے جو میٹھی چیزیں بانتی ہے گھر میں کچھ بھی بن جائے آپ کو میٹھی چیزیں بسند ہے آپ کو میٹھی چیزیں بسند ہے ادھی ملتی ہے کان سے ملتی ہے مجھے کزن سے خالہ سے نانو سے سب سے ملتی ہے سب سے زیادہ کون دیتا ہے سب سے زیادہ کون دیتا ہے اچھا سب سے زیادہ آگے سب سے زیادہ آگے نکل گئے السلام علیکم جی ویلکم سلام چھیک کونسی کلاس میں ہے نائند کلاس میں ہے ادھی تو ملتی ہوگی آپ کو بھی جی ملتی ہے سب سے زیادہ کس کی جمع ہوتی ہے گھر میں سب کی ہو جاتی ہے سب کی ہو جاتی ہے سب کی ہو جاتی ہے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ایدی کے لئے یا اید کے لئے دونوں کے لئے اچھا تو کیا چیز سب سے زیادہ اچھی ہے اید کی تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی ختم نہ ہمیشہ اسی رہے ہیں اید پہ سب کزنز کے ساتھ سب کٹھے ہوتے ہیں جو وہ جو قائد ہیں جب اس سے گذر اکٹھے ہوتے ہیں آپ ہیت اور نانو ایpopہ چلانے اور اس کے ساتھ سافر اکٹھے ہوتے ہیں وہ چیزkami زلس افتح ہیں نانو کی سب سے اچھری بات کیا لگتے ہیں اپنے کیا باتتان ہے نانو کی سب کچھ دیتی ہیں جانے من حد ترابی نانو کی مائنوں کی ہے نانو کے گھر میں نہیں جو نانو کے گھر چلی جاتیوں میں کیا ہے چلیں یہ اچھی بات السلام علیکم کونجی کلاز میں ہے 2 2 کلاز میں ہے آپی ED دیتی ہیں نیس دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں دیتی ہیں دیتی ہیں کتی دیتی ہیں نہیں ممہ ایک مما چاہتے ہیں؟ папا بھی دے ہیں سب سے ذا مطاف ہے کیونگ بھی ٹھیکس ہے؟ ماما ماما چاہتے ہیں ا میں بھی ڈی دے ہیں یا ماما چاہتے ہیں ماما ہی ٹھیکس ہے ریگنیوں بھی ٹھیکس ہے من سے ٹھیکس ہے نوازلیک نماز پر جانا اچھا لگتا ہے صبح ہوتکے عید کی بابا کے ساتھ جاتے ہیں یس سلام علیکم جید مطارف کریں گے میرا نام جواد مجید اور میں سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہی زباد دست جواد سیکنڈ یئر میں تو سیکنڈ یئر میں تو سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ جید کیسے مناتے ہیں سیکنڈ یئر کے ہم تو گاؤں جاتے ہیں نا اچھا گاؤں جاتے ہیں ابھی بھی جاتے ہیں لوگ جی جاتے ہیں ابھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے سارے وہ بھی تقریباً گاؤں سے جو آتے ہیں اسلام آباد میں وہ بھی تقریباً ہی کہیں گاؤں بغیرہ اید پہ چھٹیاں اچھی لگتے ہیں یا بس اید ہی اچھی ہے دونوں اچھی لگتے ہیں سو کے گزارتے ہیں یا گب شب لگاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بچ پنج میں تو زیادہ ہوتا تھا اب زیادہ ترتز ہوتے ہی ہیں سبورٹ جاتے ہیں نماز کے لئے اٹھتے ہیں نماز کے لئے جاتے ہیں پھر نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں دینی دونوں شکل ہے قدرتب horror fiets ملدے ہوتے ہیں جب اللہーん جو بڑھ کے یاد کی طرف پڑھ کا پڑھا ہوتے ہیں باللکہ ہم اسی اپری نانوں کے گھر MIJutes کٹھے ہیں جا وہاں پر سرک operate اللہ اچھے کے لئے ج interpret wishing شکل ہے لہا کہ اساز کی اپنے ملد بچ پھر سیادہ ہیں گھ BRhnall خانے میں کیا اچھی لگتا ہے fragments سامنے میں بریانی وغیرہ برگر ہو گئے فاسٹ فوڈ میں عید پہ کھانے ہیں عید کے صوبہ جب ہم سمہیاں وغیرہ کھاتے ہیں سمہیاں بنتی ہیں؟ جی سمہیاں بنتی ہیں ہلوہ بنتی ہے کھیر بنتی ہے وہ کھا کے بہت مزا آتا ہے اور ناشتہ پہ؟ نہیں ناشتہ پھر عید سے واپس پہ واپس آگے کرتے ہیں اچھا 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 یعنی آپ انجوئے کرتے ہیں؟ جی بہت زیادہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز آپ بتا دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید کی ختم نہ ہو؟ جو کبھی بھی ختم نہ ہو ختم نہ ہو آپ کو جو سب سے زیادہ اچھا ہے یہی صبح جو ہم میٹھی وغیرہ میٹھی چیز کھاتے ہیں اور گیدرنگ وغیرہ یا سب چیزیں یہی چاہتے ہیں ہم کہ ختم نہ ہو یہ ہمیشہ ایسی رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا چلے ناظرین آپ نے عوامی رائے جانی عوامی جذبات جانے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی گزر رہی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یاکوب جعفری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی